بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی گھر کی حفاظت خود کرتا ہے دوستو بابری مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ بارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا اور انہوں نے بابری مسجد کی زمین ہندو کے حوالے کر دی اور وہاں پر رام مندر بنانے کا حکم دیا جیسی ہی دوستو رام مندر پر کام شروع ہوا اور بابری مسجد کی باقیات ختم کرنے کی کوشش شروع کی گئی تو جو ہی مزدور بابری مسجد کی حدود میں اندر داخل ہوئے تو وہاں انہوں نے ایسی شکل میں کچھ عجیب مخلوق دیکھ لی کہ وہاں سے باگ نکلے اور کچھ مزدور وہی بے ہوش ہو کر گر گئے جنہیں بعد میں وہاں سے نکال لیا گیا دوستو وہاں پر جب بلڈوزر اور کرینج لائے گئے تو بلڈوزر جب بابری مسجد کے قریب آتے اس کی باقیات کی قریب آتے تو وہی پر بند ہو جاتے اور دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتے یہ بات ہی پوری دنیا میں پیل گئی ہے مگر بارت ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان موجزوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو کہا جا رہا ہی کہ محمد بن سلمان کو جیسی ہی اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بارت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بارت پہنچ جائے دوستو کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کی جانب سے بابری مسجد کے لیے دوبارہ پیسے دیے جائیں گے اور ان پیسوں سے دوبارہ بابری مسجد تعمیر کی جائے گی مگر نریندر موڈی نے اس کی سختی سے مخالفت کر دی اور محمد بن سلمان کی بات ٹال دی کہ میں یہ مندر یہ زمین دوبارہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتا یہ رام کی جنم بودی یعنی جائے پیدائش کی جگہ ہے اور میں کسی بھی حال میں یہاں پر دوبارہ مسجد تعمیر ہونے نہیں دوں گا دوستو کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کچھ ہی دنوں میں بارت کا دورہ کریں گے اور وہ خود بابری مسجد کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں کے حالات دیکھیں گے کہ کیا سچ میں یہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا دوستو کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کی جانب سے فنڈ بھی محض کیا گیا ہے جس سے دوبارہ بابری مسجد تعمیر کی جائے گی دوستو محمد بن سلمان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کروائیں گے اور بارت سے یہ منوا کر رہیں گے کہ یہ زمین ہندووں کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی ہے دوستو بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے اٹھائیس سال بیٹھ چکے ہیں اور تقریبا ستر ساٹھ ستر سال سے بابری مسجد کا تنازہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور حل نہیں ہو رہا کچھ ہی دنوں پہلے بارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین ہندووں کے حوالے کر دی تھی کہ یہ رام کی جنم بودی یا نجائے پیدائش کی جگہ ہیں اور یہ ہندووں کی زمین ہے دوستو ہندو انتہا پسندوں نے انیس سو بہنوے میں بابری مسجد پر حملہ کیا تھا اور اسے شہید کر دیا گیا تھا اس کے منار گرا دیے گئے تھے دوستو اس کی دفاع میں بہت سے مسلمانوں کی جانے بھی گئی تھی اور انہوں شہادت کا ردبہ پا چکے تھے اب محمد بن سلمان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بابری مسجد کو ہر حال میں دوبارہ تعمیر کریں گے دوستو اب تو آگے ہی پتا چلے گا کہ کب محمد بن سلمان بارت کا دورہ کریں گے اور بابری مسجد کے حوالے سے وہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے یا خست یہ زبانی بیانات ہی رہیں گے بے 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 بیانка بے بیان آ queer بے رہے بے بے موسیقی